بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے پہلی اور آخری چوائس عمران خان جو لوگ آج سے دو دن پہلے چار دن پہلے بجٹ پاس ہونے کی امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان گھر چلا جائے گا ان لوگوں سے پہلے تو یہ سوال کیا جائے کہ ان کے پاس کو متبادل ہے اگر کوئی ہے ان کے پاس متبادل تو میری درخواست ہے کہ وہ جس آدمی کو چوز کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ تحریک انصاف سے کریں یا نون لیگ سے کریں پپلز پارٹی سے کریں بلاول بٹو کو کر لیں کم سے کم اس کی دس خوبیاں جو ہیں وہ عوام کو ابھی گن کے بتا دیں کہ بھئی یہ ان میں دس کوالٹیاں ایسی ہیں کہ جس سے وہ پاکستان کو جو ہے نا پنپنے دیں گے ایک تو یہ میرا پہلا سوال ہے کہ ان انکر حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے بغیر بھی حکومت چل جائے گی چاہے وہ کسی سے بھی کہیں کسی کے بارے بھی جیسے بل فرض میں کہہ رہا ہوں کہ بھی پنجاب کو لے لیں کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ جی آئے دو سال ہو گئے ہیں یہی بات کرتے ہوئے کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ اے گدے کے بچوں یہ تو سوچو کہ اس کے متبادل کون ہے تمہارے پاس مجھے اس میں سے دس بندے نکال کے دو اور دس بندوں کے بارے میں تحقیق کر کے دو کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کتنا صاف ہے اور کتنا اچھا ہے میں نے مانا کہ وہ بہت تیز طراز نہیں ہے جیسے کہ شعباز شعباز شریف ہے اس طرح وہ شعباز نہیں ہیں وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنے ایڈورٹائز نہیں کرتا لیکن یہ تو ہم نے تو دیکھا ہوئے ہیں شعباز کو ہم نے تو قریب سے دیکھا ہوئے ہیں کہ جتنی یہ اپنے ایڈورٹائز کرتے تھے اتنے یہ بڑے کام نہیں کرتے تھے اور جو لوگ کہتے تھے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اب آپ اسی کو دیکھ لیں کہ کتنی اکثریت سے بجٹ پاس ہوا ہے تو کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جو عوام کو دو دن پہلے ہوا 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 کر رہے تھے کہ بھی پتہ نہیں کیا آنے والا اور کیا آزاد نازل ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے ہی عمران خان کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ پہلے بھی کھڑا تھا آپ لوگوں کی بولتی پھر بھی بند ہوگی ہے لیکن بعض پھر بھی نہیں آوگے تم کہو گے نہیں وہ تو یوں تھا وہ یعنی کسی بھی بہانے سے آپ نے اپنے آپ کو سچا کر دینا ہے چلیں آپ سچے ہو جائیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے اسی کو سچ بنا کے روٹی کھانی ہے اور یہی سے آپ نے رسک حاصل کرنا ہے میں نے تین چار ویڈیو پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ عمران خان کی حکومت یہ کہیں نہیں جائے گی میری تین چار ویڈیو پہلے بھی ہیں جن میں میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کہیں بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ دسمبر تک ہمیں پتہ ہے کہ مشکل حالات آئیں گے بنتے جائیں گے دیکھیں یہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اٹومیٹک ہو رہا ہے کسی کو پتا تھا کہ بجٹ نہیں پاس ہوگا پاس ہوگا اور یہ حضب اختلاف سارے اکٹھے ہو جائیں گے یہ کسی کو بھی کل تک نہیں پتا تھا آج یہ سارے جو ہے نا باویلا کرنے کے لئے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں صرف ایک جو ہے نا وہ عوام کو بے وقوب بنانے کے لئے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چلو ان کی مرضی ہے وہ انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے وہ کوئی گھر میں بیٹھ کے کھانے کے لئے تو نہیں آئے نا سیاست کریں گے تو سیاست میں یہی کچھ ہوگا گنگ اچھا لیں گے اچھی بات ہیں انہوں نے کبھی نہیں کرنی لیکن انہوں نے اس کو بھی رائی کا پہاڑ بنا لی امون پھلی کے دانے کو بھی او جی مر گئی عوام مر گئی تمہیں اپنے دور میں عوام مرتی ہوئی نہیں نظر آئی تھی آج تمہیں عوام مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دسمبر تک انشاءاللہ حالات ہمارے اچھے ہو جائیں گے اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ 2021 میں ہمیں کشمیر جو ہے نا وہ آزاد ہوتا ہوا نظر آئے گا کشمیر بھی آزاد ہوتا وہ نظر آئے گا اور انڈیا میں بھی اسلامی مملکت جو ہے نا کچھ نا کچھ بنیں گی دو بنے چار بنے تین بنے چھے بنے یہ میں بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ تین سے زیادہ اور سات کے قریب قریب اسلامی سٹیٹ بنیں گی اور اس میں کشمیر جو ہے وہ سارے فیرست ہوگا اور انشاءاللہ وہ آزاد ہوگا میں کیونکہ خود کشمیری ہوں میری خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلدہ آزاد ہو اور ہماری طرح وہ بھی ایک آزاد زندگی گزار سکیں اس آزاد سے ان کی جان چھٹ جائے روز ان پر فائرنگ ہوتی ہے روز ان پر تشدد ہوتا ہے جو لوگ بین الاقوامی طور پر اپنے طور پر جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ کشمیر کی آواز بنیں پلیز کشمیر کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ ایک ریڈیو اور ایک ٹی وی چینل ان کے لیے کشمیری زبان میں بھی اور گوجری زبان میں بھی اور گورکھی زبان میں بھی کیونکہ سکھ ہمارے ساتھ کافی ہمدرد ہیں اس لیے ہمیں گورکھی زبان میں بھی پروگرام کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو ویدر کا ہے ویدر ہمیں دکھانے کے لیے چاہیے کہ پورے ہندوستان کا ویدر جو ہے وہ دکھائیں انکلوڈ بنگلہ دیش بھی دکھائیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کو جدا نہیں کرنا بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے وہ کل ہم سے جدا ہو گئے تھے لیکن ہمارے دل میں آج بھی وہ بستے ہیں میری تو اندردیاں ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جتنی انہوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانی دی تھی اتنی اگر مغربی پاکستان نے زیادہ نہیں دی تھی تو ان سے کم بھی نہیں دی تھی لیکن مشرقی پاکستان جو ہے وہ سر فائرستان مغربی بنگال اور مشرقی پاکستان یہ دونوں تحریک پاکستان کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جانبی اور اخلاقی بھی اور سیاسی بھی انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ساتھ لیں مسلمان بھائی ہمارے کوئی بات نہیں وہ الگ ہوگے یہ ان کا حق تھا کوئی الگ ہو جائے تو اس میں یہ کوئی نراز ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ الگ کیوں ہوگے جو جس کا چار بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آخر بعد میں الگ ہوتے ہی ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اس میں ہم تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیوں الگ ہوگے ہیں یا ہمارے باوجادات جو ہیں وہ الگ نہیں ہوئے تھے وہ بھی الگ ہوتے ہیں جیسے جیسے اولاد پلتی پھولتی ہے پیسے پیسے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سبر کریں اور اسی زمانے میں تو پوری سلطنہ ہمیں کہ عثمانیہ جو ہے وہ پورا ایک ہی تھا اگر اس کے بھی آج ٹکڑے ہو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہمیں اس میں مخالفت نہیں کرنے چاہیے دوسری مسلمان ممالک میں رہ گی بات پشمیر کوئی جتنی اہمیت دے سکتے ہیں وہ دیں اور عمران خان سے پھر درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سب پھر زیادہ ایکٹیف کریں اور اپنے وفود جو ہیں وہ فارن میں بھیجیں میرے ایک دوست تھے اسی زمانے میں وہ برازیل کانسلیٹ میں تھے کہ یون صاحب تو ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا اسلام کی تبلیغ تبلیغ کا اثر جو ہے وہ ایک کلین شیو آدمی جو ہوئے وہ اگر کرے گا تو اتنا دوسرا آدمی غور سے سنے گا بنسبتاً ایک داڑی والا جو جائے گا وہ تبلیغ کرے گا وہ تو دیکھتی ہی کہہ دے گا کہ یار اس نے تو اسلامی کی بات کرنی ہے لیکن ایک ایک بغیر داڑی کے جو ہے وہ کلین شیو ہے اور وہ اگر بات کرتا ہے آپ کو بات دنیا بھی کرتا ہے دنیا بھی بات کرنے کے ساتھ وہ دین کی بات کرتا ہے ایک تو دین کی بات کرنے میں اس طرح وہ برکت ڈل جاتی ہے کہ اس نے اچھے کام کی بات کی ہے دوسرا پھر اللہ اس کو صلح بھی دینا شروع کر دیتا ہے اس نے مجھے بھی اس گفتگو میں یاد رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کلین شیو ہے لیکن یہ ہمارے مولویوں سے کئی بہتر جو ہے ایکسپلین کرتا ہے اور اس کی ہمیں حوصلہ اضائی کرنی چاہیے ہمیں بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے اور عمران خان کا ہاتھ بٹھانا چاہیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور مجھے اور مزید حوصلہ دیں اور میری اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کے لئے میرے چاہتے ہیں آپ مجھے ٹیکس میسیج کر سکتی ہیں وآخرت دانا الحمدللہ رب العالمين واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ